بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وآتينا موسى الكتاب وجعلناه مذنب بني اسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكرا وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن عنوا كبيرا فإن جاء وعد أولا هما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فإن جاء وعدا مفعولا وہ قادر مطلق جو ہر خامی سے پاک ہے ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصى یعنی بیت المقدس تک جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لئے رہنمہ مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نور کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا بے شک نور ہمارے شکرگزار بندے تھے اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں دو دفعہ فساد مچاؤگے اور بڑی سرکشی کرو گے پس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دئیے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنین وجعلناكم اكثر نفيرا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتفروا ما علو تفبيرا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا واجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا فَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَدَابًا أَنِيمًا پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا اگر تم نیکوکاری کروگے تو اپنی جانوں کے لیے کروگے اور اگر آمالِ بد کروگے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کروگے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے عجر عظیم ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے ویدعو الانسان بالشر دعائه بالقیر وکان الانسان عجونا واجعلنا اللیل والنهار آیتین فمحونا آیت اللیل واجعلنا آیت النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربکم لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب وكل شيء فصلناه تفصینا وکل انسان انزمناه طائره فی عنقه ونخرج له یوم القیامت کتابا يلقاه منشورا اقرأ کتابك کفا بنفسك اليوم علیک حسیبا اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے اور انسان بڑا جلد باز ہے اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے سو رات کی نشانی کو تاریخ بنایا اور دن کی نشانی کو روشن تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو اور ہم نے ہر چیز کی بخوبی تفصیل کر دی ہے اور ہم نے ہر انسان کی آمال نامے کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جس سے وہ کھلا ہوا دیکھے گا کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے تو آج اپنا آپ ہی حساب کرنے والا کافی ہے من احتداء فإنما يهتدین نفسه ومن طل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبین حتى نبعت رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحِ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ قَبِيرًا بَصِيرًا جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لئے اختیار کرتا ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے حلاق کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو فواہش پر معمور کر دیا تو وہ نافرمانیا کرتے رہے پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے حلاق کر ڈالا اور ہم نے نور کے بعد بہت سی امتوں کو حلاق کر ڈالا اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے والا کافی ہے نشاہہہ هم سعیہاں مدحورا ومن اراد الآخرة وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئك كان سعیهم مشکورا کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک وما كان عطاء ربک محبورا انظر کیف قضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات و اکبر تحضیلا لا تجعل مع اللہ الہ آخر فتقعد مذہوما مغدولا جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جل دے دیتے ہیں پھر اس کے لئے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہِ الٰہی سے راندہ ہو کر داخل ہوگا اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے ہم ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتی ہیں اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی سے رکی ہوئی نہیں دیکھو ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیرت بخشی ہے